بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ ناظرین آج ہم ساتھویں سبق شروع کرتے ہیں تو ساتھویں سبق میں آج ہم جو حروف لکھنے والے ہیں ایک پیدا حرف تو لام ہے اور دوسرا حرف میم کو لکھتے ہیں آئیے ہم اس کا جیزہ دیتے ہیں تو یہ لام یہاں سے ایک دو تین چار اور یہ پانچ قط پانچ قط اور پھر یہاں سے وہی دہرے کے حساب جو ہمارا آ رہا ہے پیچھے ایک دو تین اور یہ ساڑھے تین اور نیچے ایک دو اور یہ اڑائی یہ آپ کی لام کی شکل بن گئی ہے تو آگے میم میم ایک نکتہ ڈالیں نکتہ ڈال کے اس کو پھر اوپر سے گول کر دیں اوپر اوپر سے گول کر دیں اس کی جو ترتیب بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے بھی ایک قط بنے اور یہاں سے بھی ایک قط بنے اور یہاں سے بھی ایک قط بنے اور پھر یہاں سے یہ جو نکتہ آیا ہے ادھر سے ایک دو اور یہ تین قط یہاں سے یعنی یہ یہاں سے یہاں سے نکتے کے آگے سے جو یہاں پہ نکتہ آپ کا پورا ہو رہا ہے اس کے آگے جو ہے نا یہ تین قط اس کی مقدار ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس کے جو علفہ ہے وہ اسادتہ کرام جو پرانے اسادتہ کرام ہیں جن میں اپنا محترم عمد المجید پرمین ذری رقم سے ابراہم اللہ اور اس کے بعد تاج الدین ذری رقم سے ابراہم اللہ دائے اور پھر مولانا حافظ محمد یوسف صدیدی علوی رحمت اللہ دائے یہ ان کا یہ نیچے پانچ قط ہوا کرتا ہے چھے قط بھی ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے خوبصورت لگتا ہے تو یہ ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا سبق ساتھوں سبق ہمارا تمام ہوتا ہے تو اس نیک خواہش کے ساتھ کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ویورز بھی بڑھ رہے ہیں الحمدللہ تو ہمیں یہ بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پاس کچھ جو چیز ہے کہ آپ تک وہ پہنچے تو اس سے آپ کی یا آپ کے بچوں کی جو مطلب یہ ہے کہ تعلیم سے لوگ منسلک ہیں ان کی مطلب تحریر اچھی ہو جائے تو تحریر ہی چیز ہوتی ہے جو جازے بنظر ہوتی ہے اصل وہی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو تو اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ کل آٹھ میں سببہ کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ